سب کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اب جس طرح پرائم نیسٹر صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا اور میں بہت اپریشیئٹ کرتی ہوں ان کی سٹیٹمنٹ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاست ہو جائے گی بعد میں ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے پھر خاجہ عاصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ضرب عزب جیسا آپریشن شروع کرنے کے لیے اتفاقے رائے کی ضرورت ہے کیوں نہیں بن پا رہا ہے اتفاقے رائے اب ہمارے جو سیاست دان ہیں ان کو اور کس سانہے کا انتظار ہے اتفاقے رائے کرنے کے لیے کیوں ساتھ نہیں بیٹھ جاتے امن و امان سے جو ضروری کوئی چیز اور ہو سکتی ہے اگر آپ سروائف کریں گے تو کچھ اور کریں گے ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو پاکستان کا مقبول ترین شخص کہتا ہے ایک ایسا شخص جو سمجھتا ہے کہ چوبیس کروڑ عوام اس کے ساتھ ہیں اگر وہ وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لا کے بسانا چاہتا ہے یہاں وہ ان کے دفاتر کھولنے کی بات کرتا تھا اپنا نام طالبان خان رکھوا لیا اس نے اگر ایسے لوگ ہمارے اپنی صفوں میں موجود ہوں گے تو یہ جو آپ کی خواہش ہے جو کہ ہر پاکستان کی خواہش ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا تو بخواہش صاحب پھر ایسے شخص کو کس فارم پر بلایا جائے کھنوں پر اس کو بلا کر اس سے سوال کیا جائیں اب پوچھا جائے کہ جی بھائی اب کن شرائط کے اوپر یہ کرنا چاہتے تھے آخر آپ کی اس خواہش کے پیچھے کیا منطق تھی اور آپ جو ہیں وہ اگر آپ نے کیا تو پھر یقیناً کوئی اگریمنٹ آپ کے پاس ہوگا اس کے مندرجات ہمیں دکھائیے کچھ انہوں نے بھی کچھ مانا ہوگا اگر آپ نے ان کو آنے کی اجازت دی تو یہ کس فارم پر پوچھا جا سکتا ہے دیکھئے آج بات ہوئی ہے کل بھی بات ہوئی ہے سینڈ کے فارم پر بھی ہوئی ہے نیشنل انسیمبلی میں بھی ہوئی ہے کہ ٹی ٹی پی کی پاکستان میں بحالی کا فیصلہ جس نے کیا تھا اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور فیصلے میں کیا کیا لکھا تھا یہ قوم کو پتا ہونا چاہیے تو فارم تو موجود ہیں وہاں پر اگر اس معاہدے کو انفورڈ کیا جائے اور اوازہ چلے تاکہ ان کے ساتھ اس دشتگردی میں اضافے کا باعث کیا بات بنی کون لوگ بنے تو میرے خیال سے آنے والے وقت کے لیے بہت بہتری ہو جائے گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک لمبی تاریخ ہے اس کی ہم بہت دیر سے یہ بھوکت رہے ہیں ہم میں نے جو بات سب سے زیادہ افغانز کو ہماری ناپسند تھی وہی تھی کہ آپ امریکہ کے سٹوج کے طور پر یا امریکہ کی ایک تفیلی دیاست کے طور پر ان کی خواہشات کے تکمیل پر عمل درامت چھوڑ دیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کی حکومت اٹ لیسٹ ان آٹھ مہینوں کا میں کتن کوئی ایکشن ان کا ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ لگے کہ امریکہ کے کہنے پر ہم نے کیا ہے امریکہ کو تو ہماری بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہیں امریکہ کو ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات پسند نہیں تھے امریکہ نے ہماری وہ تباہی کی گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ کو تباہ کر کے کہ آج ہم سسک رہے ہیں آج ہمارے گھروں میں ہمارے شہروں میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے آج سردی کی شدت کے لیے لڑنے کے لیے ہمارے پاس گیس نہیں ہے یہ سب کچھ ہم نے امریکہ کی خواہشات کا اترام کرنے میں کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب چاہے وہ ہماری عسکری قیادت ہے چاہے وہ ہماری سیاسی قیادت ہے وہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کی محتاج نہیں ہے نہ صرف یہ کہ وہ امریکہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میرے خیال سے جو صحیح فیصلہ ہے جس کی ریفلیکشن مجھے نظر آنے لگے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے امران خان صاحب کا سب سے بڑا دعویہ یہ تھا کہ میں نے چونکہ موسکو کا دورہ کیا اس لیے امریکن نے میری ریجیم چینج کر دی ٹھیک ہے اسی روس کے ساتھ اب پاکستان کے تعلقات کی نویت کہاں جا رہی ہے آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلے ان کا ایک وفد آیا تھا جنہوں نے یہاں معاہدوں پر سائن کیے ہیں ہمیں وہاں سے تیل بھی ملے گا گیس بھی ملے گی ہمارے فورنمیسٹر صاحب آج کل وہاں رشیہ میں ہیں نئے معاہدوں کی بات ہو رہی ہے نئے ویسٹاز کھولے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کچھ کام ہم صرف امریکہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ ایک اچھا اومن ہے ایک اچھا سٹارٹ ہے میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان اپنے مفاد کے فیصلے خود کرے اپنے فیصلے دوسروں کے ہاتھوں میں نہ دے یہی وہ عیب تھا یہی وہ خرابی تھی جس نے ہمیں اس نحج پہ بھجایا اسی ہزار کے قریب پاکستانی جوانوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے جن میں سات سے نو ہزار تک جو ہیں وہ فوجی جوان شامل تھے جن میں آفیسرز بھی تھے ایک اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ دہشتگردی کے خلاف جو جہاد ہے اس میں انٹرنیشنل جو کرائٹیرین ہے یا میار ہے وہ یہ ہے کہ ایک سے بیس یعنی ایک افسر اور بیس جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں سپاہی ہمارے ہاں یہ ریشو ایک پانچ کی ہے ہر پانچ سپاہیوں کے ساتھ ہمارا ایک افسر شہید ہوا ہے یہ دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں دنیا کی دہشتگردی کی تاریخ میں میرے خواہ سے سنیری حروف سے لکھا جائے گا یہ بات بھی ہو گئی جناب اب دیکھیں گزارش یہ ہے بخائی صاحب یہ جو آپ نے بات کی بڑی پوزیٹیو بات ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے انٹرنیشنل سپورٹ ہے لیکن سوال پھر وہیں پر اٹھتا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی بہت اچھی بات ہے لیکن ہم بلیڈ کرنا تب تک بند نہیں کر سکتا ہے جب تک ہم اپنے آنکھیں نہیں کھولیں گے جب تک ہم ایک ساتھ بیٹھیں گے نہیں مجھے یہ بتائیے کہ ایک بڑا اہم سوال جو اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ جو معاہدہ ہوا تھا سٹیٹ اور دہشتگردوں کے بیچ میں وہ کدھر ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ آج یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا مدرجات تھے اس کے کس بنیاد کے اوپر یا کن شرائط کے ساتھ آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا وہ دکھائیں تو صحیح ہمیں یہ بہت دکھتی رگ آپ نے شردی ہے میں کوشش کرتا ہوں اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دینے کیا آپ کو یہ معاہدہ جو ہے یہ کے پی کے گورنمنٹ نے کیا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے بعد اس سے پہلے پاکستان کی حکومت اور اسکری قیادت نے ٹی ٹی پی کے لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا لیکن وہ پھر بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ختم ہو گیا تھا اور دونوں طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اب ہم مذاکرات مزید جاری نہیں رکھیں گے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے نومبر میں ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو سیز فائر تھی وہ اب ختم ہے اب ہم آپریشنز تیز کریں گے اچھا ایک اور چیز بخواہی سے مجھے ہی بتائے گا کہ یہ کی پی کے گورنمنٹ کا اپنا انیشیئیٹیف تھا یا پھر سٹیٹ جو تھی قیدت کے مذاکرات ختم ہو گئے تھے لیکن کی پی کے کی حکومت یہ مذاکرات جاری رکھے ہوئے تھی جس میں کی پی کے حکومت کا نمائندہ جو ہے وہ بریسٹر سیف بیٹھا کرتے تھے اور بقیدہ پریس کو بریفنگ دیتے تھے دوسری بات یہ کہ اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے کیا خان صاحب کو آپ کا یہ پچھلے ہفتے کا بیان یاد نہیں کہ میں چالیس ہزار افغانس کو لا کے یعنی پاکستانی طالبان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لا کے یہاں بسانا چاہتا تھا یاد سنا تھا نا آپ نے بھی اب ہم یہی تو کہہ رہے ہیں یہی تو رونا رویا جا رہا ہے کہ جب آپ اس طرح کی پالیسیز رکھتے ہوں یا آپ کا مائنڈ سیٹ ایسے ہو تب ہی تو آپ نے وہ فیصلے کیے جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے دوسری بڑی وجہ اس کی جو آپ وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شرائط تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مجھے لگتا ہے نہ انہوں نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹ کریں گے جو ناکامی کی وجہ ہے بڑی وہ ہے ہمارا نیشنل ایکشن پلین کا بن کر اس کے اوپر عمل نہ ہونا کچھ تو اور چار سالوں میں کوئی کام نہیں ہو ایک شیر میں سناتا ہوں نا کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن اور کچھ باغبان کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے کچھ تو فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی اس وقت کی اور کچھ پھر سبائی حکومتوں نے کرنا تھا کہ اس کے اوپر جو سلپر سیلز ہیں جو ان کے گڑھ ہیں یہاں پر ان کے خلاف آپریشن کرنا یعنی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیری آؤٹ کرنا تاکہ اس فتنے کا کلا کما کیا جا سکے اس کے اوپر کسی نے کوئی عمل نہیں کیا آج بھی ہر لیول کے اوپر اسی ایکشن پلین کی بات ہوتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن ندارد ہے اب آپ دیکھئے سینٹر میں کے پی کے میں اور بعد میں پنجاب میں کس کی حکومت تھی کہ انہوں نے عمل کرنا تھا اس کے اوپر یہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے جو میں نے ابتدا میں اپنی گفت کو شروع کی تھی کہ جس طرح سے دل دکھئے اگر یہ واقعات کی روک تھام نہیں ہوتی اگر ہم دہشتگردی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے تو وہ غالب نے کیا خوب کہا تھا کہ گھر یوں ہی روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویران ہو گئی یہ بستیاں ویران کرنے والی بات ہے